محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گدر چکے تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل لٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بل لٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عبو بکر کی وہ سینے گئے حجرے میں جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جاندانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر کی بہت بلند مقام حضرت عبو بکر کا وما کانا نفسنا تموتا اللہ بے ازناللہ اور کسی جان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مؤجنا وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجل معیل کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے death is the best guard آپ کا body guard جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لئے موت لانی سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لئے خود اس کی موت ہے جو کوئی دنیا کا حجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں اور جو واقعیتا آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے و سبجز شاکرین اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وَقَعِيِّم مِن نَبِيِّن قَاتَ لَمَاهُ رِبِّيُّنَا كَسِيرٌ اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کوئی پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گدنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے ربانیون ربائز ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قَعِيِّم مِن نَبِيِّن کتنے ہی نبی گزرے ہیں قَاتَ لَمَاهُ ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربیون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فَمَا وَحَنُوا لِمَا صَابَهُمْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وَمَا ظَوَفُو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَا سْتَقَانُ نہ ہمت ہاری وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گریفتہ نہ ہو وَمَا دَانَ قَوْ لَهُمْ اِلَّا اِلَّا قَالُوا رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیئے كَيْفَيَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تو اے اللہ جو اصراف ہم سے ہو جائے اصراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اصراف ہے وَإصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بخش دے جو بھی اصراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وَسَبِّتَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تعلوت کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی فَنْصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہی دعا یہاں بھی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ تو ان لوگوں کو اللہ تعالی دعا تا فرمایا دنیا کا سواب بھی دنیا میں بھی سربلندی دی فتوحات دی وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے سواب کا تو بہت لی امدہ حصہ ان کے لیے ہے وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے اہلِ ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایڈیوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن قلبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت بناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّوْب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بِمَا عَشْرَقُوا بِاللَّهِ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَ اور ایسی چیزوں کو شرک ٹھہرایا ایسی حسنیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا بَا هُمُ النَّارُ وَبِسَ مَسْوَرْ ظَالِمِينَ اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجیح ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے ہیں جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حضیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہیں انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹھنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعیتاً اس وقت صورتحال مسلمانوں کے لئے بہت مہدوش ہو چکی تھی صدق اللہ العظیم